السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فاظی ندب دار العلوم ندوت العلماء لکنو استقبال آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ تعالی جو ہم نے اس سے پچھلا سبق پڑھا تھا حرف ناسب جو ہوتا ہے جیسے لن تو اس کی ہم پریکٹس کرائیں گے اس کی مشک کرائیں گے کیونکہ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے خالی لن کی پاور پڑی تھی اور کچھ ہی مثالیں اور لن کی گردان کی تھی تو آج میں انشاءاللہ کچھ اردو کے جملے لکھوں گا آپ ان کو عربی میں کنورٹ کریں گے اسی طرح میں کچھ عربی کے جملے لکھوں گا لن کے ساتھ آپ ان کو اردو میں کنورٹ کریں گے تو میں سب سے پہلے کچھ عربی کے جملے لکھ دیتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں لن تنصرو آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہاں پر لن نے اپنی کیا پاور دکھائی ہے لن کی یہاں پر کیا پاور شو ہوئی ہے اور اس نے کیا چینڈنگ کی ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے نمبر دو میں لکھ دیتا ہوں لن یدخلنا لن یدخلنا نمبر تین لن نسمع نمبر چار لن لن نمبر پانچ لن تفعلنا نمبر چھے لن 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 تشربی ٹھیک ہے آپ ساتھ ساتھ لکھتے رہیے نمبر ساتھ لن لن نمبر آٹھ لن 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 یقرأ قرأ یقرأ کے معنی پڑھنا دیکھیں یہ بلکل سمپل ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ لن کو فیلے مزارے مجہول پر بھی لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر نمبر نو میں خالی دو ہی جملے لکھ دیتا ہوں مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں نصرہ اس نے مدد کی ینسرو وہ ایک مرد مدد کرتا ہے اب اس کا مجہول ہم کیسے بنائیں گے ینسرو آپ کو میں نے بتایا تھا آپ جو ہے اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ دیکھ لیجئے فیلے مزارے مجہول کس طرح بنایا جاتا ہے تو ینسرو یعنی اس ایک مرد کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی آپ اس پر لن لگا سکتے ہیں اور سیم قائدہ اپلائی ہوگا جیسے یہاں پر لن پاور اپنی دکھا رہا تھا اسی طرح فیلے مزارے مجہول میں بھی وہ دکھا دے گا تو جیسے ینسرو ہے تو کیا ہو جائے گا خالی لیٹر ہے اس کو زبر ہو جائے گا یعنی لن ینسرو ترجمہ کیا ہوگا اس ایک مرد کی ہر کس مدد نہیں کی جائے گی ان دو مردوں کی ہر کس مدد نہیں کی جائے گی ان سم مردوں کی ہر کس مدد نہیں کی جائے گی لن تنسرا لن ینسرنا لن تنسرا لن تنسرو لن تنسری لن تنسرا لن تنسرنا لن انسرا لن ننسرا تو فیلے مزارے مجہول پر بھی آپ لن کو داخل کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر دو تین جملے فیلے مزارے مجہول کے لکھ دیتا ہوں آپ کو ان کا مجھول میں ترجمہ کرنا ہے میں لکھ دیتا ہوں لن فیلے مظاہرے مجھول کی پیچان کیا ہے اس کے فرس لٹر پر پیش آتا ہے اور سیکن لاز پر زبر آتا ہے لن ان سارا اب دیکھیں سیکن لاز پر زبر فیلے مظاہرے کے مجھول کی وجہ سے ہے اور لاز پر جو زبر ہے وہ لن کی وجہ سے ہے نمبر دس لن لن ینسرنا ٹھیک ہے آپ کو اس کا ترجمہ کرنا ہے مجھول میں نمبر گیارہ لن تو باعسا باعسا یہ باعسو کے معنی آتے ہیں بھیجنا لن تو باعسا نمبر بارہ لن یبعسنا ٹھیک ہے یہ بارہ جملے میں نے عربی میں لکھ دیا ہے ان کا آپ اردو میں ترجمہ کر لیجئے ان کو نوٹ کر لیجئے اس کے بعد میں اردو کے جملے لکھ دیتا ہوں تو یہاں پر یہ میں نے کچھ اردو کے جملے لکھ دیا ہے آپ ان کو نوٹ کر لیجئے میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں وہ دو مرد ہرگز نہیں کھائیں گے ہم دو مرد ہرگز نہیں جائیں گے وہ دو عورتیں ہرگز نہیں ہرگز مدد نہیں کریں گی جانے کے لیے زہبہ یا زہبہ مدد کرنے کے لیے نصرہ ینسرہ وہ سب عورتیں ہرگز نہیں کھائیں گی کھانے کے لیے اکلہ یا اکلہ ہم سب عورتیں ہرگز نہیں سویں گی سونے کے لیے آتا ہے راقادہ یا رقدو نام ینامو بھی آتا ہے لیکن وہ یہاں پر آپ کے لئے ہارڈ ہو جائے گا بنانا آپ رقدہی اور قدوحی کا یوز کریں وہ سب مرد ہرگز قتل نہیں کریں گے قتلہ یقتلو وہ دو مرد ہرگز نہیں جائیں گے جانے کے لئے زہبہ یا زہبو تم سب عورتیں ہرگز مدد نہیں کرو گی مدد کرنے کی نصرہ تو ایک عورت ہرگز نہیں پیے گی پینے کے لئے آتا ہے شریبہ یا شربو تو امید ہے کہ یہ مشک آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی آپ اس مشک کو اچھی طرح کریں اور ہومورک کر کے آپ ہمیں واتس اپ نمبر پر سینڈ کریں آخیر میں آپ حضرات کے لئے میں ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھ رہے ہیں تو آپ انٹریسٹڈ ہوں گے اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہماری یہ ویڈیو تو آپ ہماری پچھلی ویڈیوز عربی گرامر کی بھی دیکھیں ہمیں ہومورک بھیجئے میں اسپیشل جو خوشخبری لے کر آیا ہوں خاص طور سے ان حضرات کے لئے جو ہمارے پاس مستقل ہومورک بھیجتے ہیں تو انشاءاللہ میں اب ان کو لائیو مشک بھی انشاءاللہ کراتا رہوں گا ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہر فرائیڈے میں آج فرائیڈے ہے انشاءاللہ ہر فرائیڈے میں رات کے ہندوستانی وقت کے حساب سے رات کے نو بجے سے دس بجے تک انشاءاللہ زوم پر ہم آپ کو پڑھائیں گے اور اس کے اندر ہم نے جو اسباق پڑھائے ہیں جو اسباق ہم نے اپنی ویڈیوز میں کلیر کیے ہیں انہی میں سے آپ سے سوال کیے جائیں گے اور آپ انشاءاللہ ان کا جواب دیں گے یہ سب فریوف کوسٹ ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی تو جو حضرات ہماری مشک میں شریک ہونا چاہتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہی شریک ہوں کہ جو ہماری ویڈیوز دیکھ چکے ہیں اور جنہوں نے ہمیں ہومورک بھیج آئے تو وہ حضرات ہمارے واتس اپ نمبر پر جو ہے میسج کریں یہ میسج کریں کہ ہم آپ کی لائیو مشک والی کلاس میں شریک ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کو گروہ میں ایڈ کر لیا جائے گا اور زوم کی میٹنگ کا لنک انشاءاللہ اسی گروہ میں بھیج دیا جائے گا وہی سے آپ ہماری ہر فرائیڈے میں ہندوستانی وقت کے حساب سے نو بجے سے دس بجے تک آپ شریک ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے خوش خبری تھی امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو آپ ہمارے لئے دعا کر سکتے ہیں اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستوں کو بھی بتا دیجئے کہ عربی سیکھنے کا ایک اچھا پریٹ فارم فری آف کاسٹ کسی اس کی کوئی قیمت نہیں یہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے لن ہم نے کلیر کر لیا ہے حروف ناصبہ میں سے ان بھی ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کلیر کریں گے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ